بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آت محرم الحرام حود کا دن ایسی تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں آپ کو غنی کر دے گی وہ شخص تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے تاجی کی زندگی گزار رہا ہے شانیوں میں زندگی گزار رہا ہے شخص کو چاہیے کہ یہ خاص تسبیح ضرور پڑھ لے تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو غنی فرما دے گا کی تنگ دستی اس کی غربت کا حاتمہ ہو جائے گا مشکلات اس کی پرشانیوں کا حاتمہ ہو جائے گا تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو غیبی مدد عطا فرمائے گا آئیت قیمتی عمل ہے وہ شخص اس تسبیح کو پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ شخص مالا مال ہو جائے گا قیمتی تسبیح کو جاننے کے لیے کس طرح پڑھنی ہے کس وقت پڑھنی ہے کون سی پڑھنی ہے اس پوری بات کو جاننے کے لیے پورے عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ اثرات ملیں گے چیزیں ملیں گی جن کا آپ کے ذین میں کبھی حیال و گمان بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا آئین ذینی سکون چاہتے ہو گرے روپ پرشانوں سے نجات چاہتے ہو تکی تنگی ہو میاں بیوی کے اختلاف ہوں میں رکاوٹ ہو مقدمات میں پرشانیاں ہوں نی ترقی چاہتے ہو عبادت میں دل نہ لگتا ہو دو جنات شیعتین کے اصراف تیب وغیرہ سے نجات چاہتے ہو اثر یہ کہ اگر آپ کسی بھی روحانی مسئلے کا حل چاہتے ہو آپ اس تصویح کا آج ورد ضرور کی دئیے گا خود کا دن محرم الحرام کا مہینہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ بحفو بھی جانتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے ماہ مبارک میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بجتان مان دھن کے راستے میں قربان اگا دیا ایک ایسا مہینہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہفتے کے دنوں میں کہ دن کی بڑی خاص فضیلت ہے درہ حرمت والے محینوں میں محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے میں آپ کو عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں اس تصویح کا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں جس کو آپ نے آج کے دن کرنا ہے سے پہلے آپ نے سمائن ادھ کے دن یعنی ساتھ محرم کو آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت میں کر لینا ہے وقت کی کوئی قید نہیں صبح پڑھ لیں چام پڑھ لیں دوپیر کو پڑھ لیں درہ دن آپ کے پاس ہے صبح سورج نکلنے سے لے کر شام مغرب یعنی کہ مغرب کی آزان سے پہلے پہلے تک آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ اس تصویح کو رات کو بھی کر سکتے ہیں آج رات سے ساتھ محرم شروع ہیں آپ آج کی رات اور کل والے دن میں اس عمل کو کر سکتے ہیں اب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے اور وضو آپ کسی نماز کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ نے کسی نماز کے لیے وضو کیا اور آپ نے نماز ادا کی تو آپ اس کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ بیٹھ کر اس تصویح کو بڑھنا ہے جہاں پر کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو تنہائی میں بیٹھنا ہے جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوراً اس کے تاثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے تصویح پڑھنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے اس کی برکتوں کے دروازے رزق کے دروازے اس شخص کے لئے کھل جاتے ہیں اور رب العزت کے خزانوں کی چاویاں اس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں کمائین اگر آپ اللہ رب العزت کی مدد حصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کو ضرور کی دئیے گا کمائین آج کی تصویح آیت القرصی پر منصر ہے میں آیت القرصی کی اس تصویح کے عمل کو نہ ہے لسرا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے سمائین حدیث مبارکہ میں آیت القرصی کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے آیت القرصی کی فضیلت تو اب نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں اگر آیت القرصی کی فضیلت بیان کرنے لگا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا توفہ بیجنا ہے توفہ آپ سات مرتبہ درود پاک پڑھ کر بیج دیں گیارہ مرتبہ پڑھ کر بیج دیں جتنی مرتبہ آپ پڑھ کر بیجنا چاہتے ہیں آپ درود و سلام کا توفہ بیجیں کے بعد آپ نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے آیت القرصی کا ویڈ کرنا ہے آیت القرصی کو پڑھنا ہے اب آپ ایک سو مرتبہ آیت القرصی کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیتی مرتبہ اس تغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں اگر آپ کو اس تغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے تیتیس مرتبہ اس تغفیر اللہ اس تغفیر اللہ کا ویڈ کر لینا ہے اب آپ اس تغفیر اللہ کا ویڈ کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے یاد رکھیں کہ اس امبل کے لیے آپ نے پانچ گانا نماز کی پبندی بھی کرنی ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے اب آپ اس امبل کو کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا ماننی ہے جو بھی آپ کی حادث ہے مشکل ہے پرشانی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ مقروض ہیں تو اپنے کرز کے لیے دعا کریں اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں اگر آپ تنگ دستی میں فلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ رزق میں برکت کے لیے دولت کے لیے دعا کریں آپ کی اولاد نافرمان ہیں تو اس کی فرما پرداری کے لیے دعا کریں اگر آپ بچوں کے مناسب رشتوں کے لیے پرشان ہیں تو ان کے مناسب رشتوں کے لیے دعا کریں سمائین آپ جب بھی دعا مانگیں کو دل لگا کر مانگا کریں اللہ رب العزت سے اتنا مانگا کریں جتنا آپ کو آپ کی ضرورت ہے اپنی ضرورت سے زیادہ مانگا کریں کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے خزانوں کا وہ مالک ہے اللہ رب العزت سے کھل کر مانگا کریں آپ اللہ رب العزت سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اپنا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تفعیق عطا فرمائے بلخصوص پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش عطا فرمائے سمان ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حکمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ لگے باندھو